اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت میں موجود ہوں ملک کے مائنہ پلاسٹک سرجن جناب ڈاکٹر سمی کے ساتھ سمی بھائی اسلام علیکم سمی بھائی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کراچی میں ڈاگ بائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کراچی کیا سندھ ہر جگہ اپنا بچہ ہے ڈاگ بائٹس آپ بتائیں کہ نارمل ڈاگ بائٹس سے بچوں کی جان جا سکتی اور آپ نے ایسے کوئی کیسے اپنے سامنے دیکھے یا نہیں دیکھے اس سے تو بہت دیکھے اس کی وجہ بہت یہ ہے کہ ہمارا جو ڈاگ خود ہے مطلب وہ بھی ویکسینٹی نہیں ہوتا اور گلی میں گھوم رہا ہوتا پتہ رہی تا کون سب جو ریبیس میں کنورٹ ہو چکا ہے اب اس کا یہ جتنا وہ جمعہ کی نیر کاٹے گا اور اس کو ریبیس ہے تو اس بندے کو ریبیس ہو جائے گا اس کا جو دوستی ویکسین ہے وہ پوری نہیں لگاتا اس کا ایک ڈوز ہے آج لگے گا تھرڈ دے پہ لگے گا سیمید دے پہ لگے گا ٹورٹین ڈیس پہ لگے گا ٹونٹی ڈیس پہ لگے گا اور نانٹی ڈیس پہ لگے گا نسوس کے انٹی پارٹی دکھتی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ شمون کو دھونا پڑتا ہے رائب بائی صاحبوں سے تیسرا یہ کو سٹیچ نہیں کرتا ہے اس کا کہ سٹیچ کریں گے جناسی مانتر ہی دے جائیں گے تو یہ وجہ آتا ہے یہ ہے کہ کتے کو فالو کیے جائے اگر کتے ہی ریبیز مالا ہے تو بھی دن ٹین ڈیس مر جائے گا لیکن اگر آپ کی کلٹرول میں ہے کر سکتے لو کرے ہوتا ہے وہ من یہ ہے کہ لوگ کتے کو مار دیتے ہیں تب ہی خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو یہ کہا ہے مشکل کیا ہو گئی ہے پتہ نہیں چلا آپ کو اس کو ریبیز تھا یا نہیں تھا اگر اس کو ریبیز کی اس کو ہے اور کو بہنچ کریں بچوں کسی کو کٹ لیے گھر کا کتہ ہے آپ کی پتہ لگیا ہے آپ کو دس دن جا کے بہنچ کریں پیسے شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ کتے کو خود کو ریبیز نہیں تھا سندھ ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی علاقے میں کتہ کٹے گا تو اس علاقے کی اہلگار اس کو سزا دی جائے گی ان کا فیصلہ صحیح ہے یہ سری گورنمنٹ لیول پر آویننس ہو تھا میں مانوں گا بات اس بات کو کیونکہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں جو گلی میں کتہ آپ نے چھوڑا ہے یا جو گھوم رہا ہے اس کو ریبیز نہیں ہے یا تو پتا ہو سب باتوں کو اس کو ریبیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے دو دو وقت لیکن کی جگہ پھر تو فرق بھی پڑھے گا لیکن اگر پتہ ہی نہیں آپ کو اور کتہ نے آپ کو کٹ لی بیچے سے آکے اندھیرے میں کسی وجہ سے اور وہ باگ گیا اور آپ تو لٹک گیا نا بیچ میں پھر ویکسین ببند کر دے اگر اسی بات ہے تو سر اس میں ڈیتھ کے طرح ہوتی ہے جو بچے ہیں تڑپ تڑپ کے بارے سونا ہے بہت سر تڑپ کے ہوئے وہ پانی سے ڈڑھتے ہیں ہوا سے ڈڑھتے ہیں جو قریب آتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جمار میں انٹی پاڈی اس کے بارڈی بن جاتی ہیں بندہ مر جاتا ہے صحیح کی سر اس کی پیغام کیا جائے جو کرنا چاہیرلی ہے جہاں پہ کارٹا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ویکسین لگاتے ہیں اور باقی سے امیونٹی کے لئے ویکسین بھی دیتے ہیں دونوں کام کرتے ہیں سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہ ہے کہ کتے جو ہیں یا تو پہ ختم کرتے یا پہ سمام کتے کو ویکسینٹ کریں آپ زبردست اس وقت ہم ڈاکٹر سمی کے ساتھ موجود تھے اور جاتے وقت میں مادز یہ ہوں ایک بات ضرور کہتے ہیں ہم پاکستان زندہ بات